میں ویڈیو کے طرف آنے سے پہلے آپ کو اس ماہ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتاتا چلوں ہمارا سیلز کی 32 ٹیکنیز کا آن لین کورسے سے جاری ہے یہ 28 فروری تک جاری رہے گا آپ کورس کی ڈیٹیلز اس ویڈیو سیلز کی 32 کامیاب ترین ٹیکنیگ سے لے سکتے ہیں سوشل میڈیا انفلینسر کا کورس 15 فروری کو سٹارٹ ہوگا ریجسٹریشن جاری ہے ہمارا اگلا ٹور 24 فروری کو جارڈن جائے گا آپ ٹور کی ڈیٹیلز ہماری ویڈیو دنیا کا آٹھمہ عجوبہ پیٹرا سے لے سکتے ہیں اور ہمارا سپین کا ٹور 18 مارش کو جائے گا بوکنگ 10 فروری کو بند ہو جائے گی آپ ان ایکٹیویٹیز میں شرکت کے لیے ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں ایک بچہ کسی گار میں پیدا ہوا گار کے اندر روشی بھی کم تھی پانی بھی نہیں تھا نرم گرم گدے بھی نہیں تھے اور کھانے پینے اور واشروم کا بندو بس بھی نہیں تھا اس کی ماں روز باہر جاتی تھی اور کہیں سے مانگ تانکر کھانے کا سامان لے آتی تھی وہ باہر جاتے وقت گار کا دروازہ پتھر سے بند کر جاتی تھی بچہ جب بھی باہر جانے کی زد کرتا تھا تو اس کی ماں جنگلی جانوروں لٹیروں قاتلوں چڑیلوں اور بھوتوں کی کہانیاں سنا کر اسے ڈرا دیتی تھی اور وہ سہم کر اندر ہی بیٹھ جاتا تھا وہ اس گار میں بچے سے لڑکا اور لڑکے سے جوان مرد بن گیا لیکن وہ باہر کی دنیا سے ناواقف رہا اس کی کل کائنات تنگ غلیز بدودار اور اندیرہ گار تھا اور وہ اسی کو دنیا سمجھ رہا تھا لیکن ایک دن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا میں اس واقعی طرف آنے سے پہلے آپ سے یہ بھی درخواست کرتا چلوں کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ سرخ نشان ہوئی بیل آئیکان دبا دیجئے تاکہ آپ کو اس قسم کی مائنڈ چینجر ویڈیوز مسلسل ملتی رہیں میں واقعی کی طرف واپس آتا ہوں ایک دنے کا عجیب واقعہ پیش آیا ماں باہر گئی ہوئی تھی اور غار کے اندر سانپ آ گیا لڑکا گھبرا گیا اور وہ اسی گھبراٹ میں غار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا باہر کی دنیا غار کی دنیا سے بالکل مختلف تھی وہاں ہر طرف روشنی رنگ اور خوشبو تھی پوری وادی روشن تھی غار کے ساتھ جنگل تھا اور جنگل میں انچے انچے درخت پھلدار پودے اور پھولوں کی جھاڑیاں تھی پھولوں پر تتلیاں بھی منڈلا رہی تھی جنگل میں چھوٹے چھوٹے خرگوش اور گلہریوں میں ناچکود رہی تھی اور مور بھی پر پھیلا کر ڈانس کر رہے تھے سامنے ایک چھوٹی سی جھیل اور ندی بھی تھی اور اس میں پرندے اور بطخیں بھی تہر رہی تھی جبکہ پورے محول میں ایک کھلاپن ایک خوبصورتی تھی وہ لڑکا حیران رہ گیا اور وہ حیرت میں کبھی پیچھے مر کر بلیکن وائٹ بدصورتگار کو دیکھتا تھا اور کبھی انتہائی خوبصورت وادی کو اور پھر سوچتا تھا میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا عرصہ اس بدصورتگار میں کیوں ضائع کر دی میں غار کا دروازہ کھول کر پہلے ہی باہر کیوں نہیں نکل آیا وہ یہ سوچنا جاتا تھا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا جاتا تھا یہ کہانی یہاں ختم ہو گئے میرا اب آپ سے سوال ہے وہ لڑکا کون تھا سوچئے ذرا سا دماغ پر زور دیجئے جی نہیں وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا وہ آپ ہیں یہ آپ کی کہانی ہے آپ بھی ایک غار میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اس بدصورت اندھیر غار کو کل کائنات ساری دنیا سمجھ رہے ہیں آپ یقین کریں آپ جب تک اپنے غار کا دروازہ نہیں کھولیں گے آپ اس وقت تک یہ نہیں جان سکیں گے کہ اللہ نے یہ دنیا کتنی خوبصور بنائی ہے لہذا آپ جہاں بھی ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں آپ بس ایک بار اپنے غار کا دروازہ کھول کر دیکھ لیں ہو سکتا ہے آپ جس عقیدے کو کل کائنات سمجھ رہے ہو وہ صرف ایک غار ہو اور اصل دنیا اس غار سے باہر ہو آپ جس کلچر جس شہر جس تعلیم جس خوراک جس زبان جس بزنس جس کھیل اور جن نوایات کو پوری دنیا سمجھ رہے ہو وہ محض ایک غار ہو اور دنیا کے اصل کھیل بزنس زبانیں فوڈز ایڈوکیشن شہر اور کلچرز ان گاروں سے باہر ہو ہو سکتا ہے آپ آپ اپنی جس ذہانت کو عظیم جس عدب کو بین القومی جس بہادری کو تاریخی جس شاری کو آسمانی جس کامیابی کو برے آزمی جس دوائی کو آخری علاج اور جس مکتبہ فکر جس عقیدے کو لا زوال سمجھ رہے ہوں وہ سب غار ہوں اور اصل چیزیں ان غاروں سے باہر ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے جس شخصیت اور جس نعرے پر آپ اپنی جان قربان کر رہے ہوں جس استاد کو آپ استادوں کا استاد سمجھ رہے ہوں یا جس قومیت نسل نظریہ ملک کو اور گھر کو آپ اپنی کل کائنات سمجھ رہے ہوں وہ بھی صرف غار ہوں اور اصل گھر ملک نظریہ نسل قومیت اور استاد ان گاروں سے باہر ہوں اور آپ اپنے جس مسئلے جس بیماری جس تکلیف جس نفرت جس انعاء اور جس ضد کو آخری اور حتمی سمجھ رہے ہوں وہ بھی صرف ایک غار ہی ہو اور اصل دنیا اصل مسائل اس گھار سے باہر ہوں رضا میرا آپ کو مشوہ ہے آپ زندگی میں اپنے اپنے غاروں سے بار بھی جھانکتے رہا کریں ہو سکتا ہے صرف سنی یا شیعہ ہی ٹھیک نہ ہو شیعہ اور سنی بھی ٹھیک ہوں ہو سکتا ہے صرف مسلمان یا اللہ کے بندے نہ ہوں اللہ کو عیسائی، یہودی، ہندو اور بدھ بھی اتنے ہی پیارے ہوں اور ہو سکتا ہے صرف ہم پنجابی، سمجھدار اور بہادر نہ ہوں سندھی، بلوچی اور پشتون بھی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے صرف ہمارا سوات یا مری جنت نظیر نہ ہو دنیا میں ان سے بڑی جنتیں اور خوبصور جگہ بھی موجود ہوں لہذا دروازہ کھول کر دیکھیں اپنے اپنے غار سے باہر جھانک کر دیکھیں دنیا آپ کے غار سے باہر بھی موجود ہے اور یہ واقعی بہت خوبصورت ہے آپ ذرا اسے دیکھ کر تو دیکھیں موسیقی موسیقی